وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے جس نے قرآن پڑھا اس کو بھی سواب جس نے پڑھایا اس کو بھی سواب آپ یہ نہ سمجھیں یہ علف لام مین ایک لفظ ہے یہ تین لفظ اور تیس نیکی ہیں یعنی کہ ایک لفظ قرآن پاک کا پڑھے تو دس نیکی ہیں ملتی ہیں تو یہاں پر تیس نیکی ہیں ملتی ہیں تو اگر کوئی اڑ کے پڑھے یا اٹک کے پڑھے تو اس کا دوہرہ سواب ہے یہ نہ کہیں کہ ہمیں قرآن پر پڑھنا نہیں آتا ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں آتا کوشش کریں انشاءاللہ اس کا دوہرہ سواب آپ کو الحمدللہ ملتا ہے ایک دفعہ یہ ضرور جو ہے احادیث لوگوں تک پڑھ جائیں تاکہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے یا قرآن پڑھتے ہوئے انہیں پریشانی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ضرور ان کے جو پریشانی ختم ہوگی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے آپ یقین مانیں کہ کتنی بھی پریشانی ہو تکلیف ہے دکھ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے جتنا بھی مسئلہ جتنی بھی پریشانی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی تین دن میں آپ کی ہر حاجت ہر مشکل ہر پریشانی آپ کی حل ہو جائے گی آپ یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کرتے چلے جائے اور آپ کی مشکلہ سان ہو جائے چھوٹا سا وظیفہ ہے کوئی اس میں آپ کو میں نفل نہیں کوں گی کوئی میں آپ کو اس کو یہ نہیں کوں گی کہ آپ کوئی سجدے میں جا کر کوئی دعا کریں صرف بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں بیٹھے کر لیں لیٹے ہیں لیٹ کے کر لیں جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ ایک بار کا یہ وظیفہ ہے جو آپ کی جتی بھی پریشانی تو تکلیفیں ہیں جو حل کر دے گا صرف ایک بار کرنے سے حاجت ہر قسم کی مقصد آقا پورا ہوگا اور صرف ایک دن کا عمل ہے یہ ضرور کریں لا الہ الا انتا سمخانہ انی کنتم من ظالمین آیت کریمہ ہے یہ آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو دل کو سکون آئے گا اور اگر آپ اس کو گیارہ مرتبہ بڑھتے ہیں صرف گیارہ مرتبہ تو یقین مانیں جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے بڑی سے بڑی پریشانی ہے بڑی سے بڑی تکلیف ہے آپ کو تو یہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی پریشان حال ہے کوئی بیمار ہے جو کہتا ہے کہ کرز کی تنگی ہے جو کہتا ہے رزق کی تنگی ہے رزق نہیں آتا آپ کے گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہے کاروبار بندش ہے کسی قسم کا مسئلہ ہے یہ جو ہے وظیفہ لازم کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی ٹیم کسی بھی حاجت کے وقت آپ کر سکتے ہیں حقین مانیں کہ اگر ایک پہلے دن یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اگر آپ کی حاجت پڑی ہے تو پھر دوسرے دن بھی کریں تیسرے دن انشاءاللہ آپ کی دعا بھی نہیں پوری ہوگی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک دفعہ ضرور ازمائیں ایک بار اپنی اس بہن کے کے لئے پر ضرور ازمائیں اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اگر کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو اپنی بہن سے شیئر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بہن یہ ضرور آپ کی مدد کرے گی